بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى علیکہ وآصحابکہ یا نور اللہ اللہم صلی علی محمدن کا مات وحب واتردوالہ اللہ تعالی ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے درو شریف پڑھئے استقفار پڑھئے ذکر و اسکار کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے تمام مسئلہ حل ہوں گے پریشانیاں ختم ہوں گی اس ویڈیو میں دو رکعات نماز نفل پڑھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے یہ نفل بہت اکثیر ہے آپ کی کوئی حاجات ہے پریشانی ہے مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا پرابلم ہو جسمانی روحانی آپ کی جتنی حاجات ہیں جتنے غم ہیں جتنی تکلیف ہیں جتنے دکھ درد ہیں آپ سب کی نیت سے یہ نفل پڑھئے انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسئلہ حل ہوں گے ریگلر بیسز سے کیجئے بیسٹ ٹائم تو اس نفل کو پڑھنے کا تحجد کا وقت ہے اگر کوئی تحجد ادا کرتا ہے تحجد کے نماز کی توفیق ملی ہوئی ہے تو اس پر کے نفل ادا کیے جائیں اگر تحجد نہیں پڑھتے ہیں پجر کی نماز کے بعد ذکروازکار کرتے ہیں تو اشراک کے ٹائم پر اسے ادا کر لیجے اشراک کی نماز کے ساتھ یا اشراک کی نماز کے جگہ اسے ادا کر لیجے یا اگر آپ بہت مصروف ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ورکنگ ومن ہے یا جو ہے جوب ہے کاروبار ہے کوئی ایسا اگر معاملہ کے وقت نہیں ہے تو آپ کی جو فرز نمازیں ہیں جیسے زہر کی نماز ہے مغرب کی ہے عشاء کی ہے ان کے جو آخر کے نفل ہیں ان کی جگہ آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ ان پوری نماز کو ادا کر کر اپنی فرز اس کے بعد یہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو جس وقت بھی ٹائم ملے آپ اس پر کر سکتے ہیں بیس ٹائم تو اس کا تحجد کا ہے اگر آپ تحجد میں پڑھیں گے تو بہت اچھے ریزولٹ ملیں گے اور بہت جلدی ملیں گے لیکن اگر تحجد کی نماز میں نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر آپ دن میں کسی بھی وقت اپنی سہولت کی حساب چینے پڑھ لیجئے یہ خاتون کا اپنا مشاہدہ ہے ان نفل کا کہ وہ بہت پریشان تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور کچھ پروپٹی کے پرابلم سے کیونکہ ان کا کوئی بھائی بغیرہ تھا نہیں نہ ہی کوئی بہن تھی اب چونکہ والد کے پروپٹی ان کے نام ہونی تھی اب ان کے جو ریلیٹیف سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی زمینیں ان کی پروپٹی انہیں مل جائے اور اس وجہ سے ان کے رشتہ داروں نے ان کو پریشان کرنا شروع کیا پروپلمز کی ریٹ کرنی شروع کی حتیق یہ ان کے اوپر جھوٹا مقدمہ بھی تھانی میں ریپورٹ بغیرہ بھی کرا دی اب چونکہ والدی وہاں جو پولس کے لوگ تھے وہ ان کی فیاملی کو جانتے تھے ان کے والد سے تعلقات تھے وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ کسی کو نہ تکلیف دیتے ہیں نہ پریشان کرتے ہیں نہ کسی غلط چیز میں انوال ہے تو جب ان خاتون نے یہ نفل پہنا شروع کیے کہ ہمیں ان رشتہ دار سے جو ہمارے لئے پروپلم کیریٹ کر رہا ہے ہماری جیادہت پر نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اس سے ہمیں جو ہے نجات مل جائے تو ایک کچھ عرصہ انہوں نے جب ان افل پڑے تو کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ پولس اسٹیشن میں ان خاتون کو بھی بلائے گیا اور انہوں نے جو ان کے خلاف ریپورٹ کرائی تھی تو ان کے رشتہ دار نے کہا تھا کہ آپ یہ ریپورٹ جو ہے ان کو مت دکھائیے گا ان کے جو چچازاد ہیں یا جو فیاملی میمبرز ان کو مت دکھائیے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پولس والے بندے کے دل میں اس انسپیکٹر کے دل میں ایسا رحم ڈالا اور ایسا پلٹا کھایا سب کچھ تمام چیزیں ان کے حق میں ایسی بہتر ہوئی اللہ کا نظام ایسا بہتر ان کے حق میں ہوا کہ انہوں نے ان کو ریپورٹ بھی پڑھوائی کے دیکھو اس نے کیسے جھوٹی ریپورٹ تم لوگ کے خلاف کروائی ہے اور جو ہے سے بیرزت کر کے تھانے سے نکالا گیا اور یہ صبح سے لے کر دوپیر تک وہاں اسٹیشن میں بیٹھی رہی پولس اسٹیشن میں اور جو ہے ان کو پروٹیکشن بھی ملی وہاں سے ان کی جو ہے حفاظت بھی ہوئی اور ان کے جو رشتہ دار تھے جو ان کے خلاف تدبیرے کر رہے تھے کسی طریقے سے ان کے لئے کچھ پروپلمز کیریٹور ان کی جائدہ تھا ہمیں مل جائے ان کو بہت بیتد کر کے ذلیل اور رسوہ کر کے تھانے سے نکال دیا گیا اور بعد میں جب ان کا زور اس طرح سے نہیں چلا تو انہوں نے جادو کروانا شروع کیا ان کے اوپر کہ ان کی پروپٹی نہیں مل جائے حضرت جی ہیں وہ انہیں گائٹ کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ صبح الحمدللہ ان کی حفاظت ہے اور ان کی جتنی بھی تدبیریں ہیں چاہے وہ جادو کر رہے ہیں چاہے ان کے ساتھ دنیا بھی کوئی چیزیں لگا رہے ہوں کہ بس یہ ہار مان جائے ان کی پروپٹی ان کے پاس سے لے جائے الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ ہی جو ہیں نا لوگ اس وقت پریشانی میں مبتلا ہیں اور الحمدللہ یہ سیف ہیں ان کے لئے آسانیہ ہو رہی ہیں اللہ کا غیبی نظام ان کے لئے متحرک ہو گیا ہے تمام چیزیں ان کے حق میں ہو رہی ہیں اور بہتری آ رہی ہیں اب نفل دو رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں آپ نے آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں چاہے تو ایک سے زیادہ دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وقت ہے آپ چاہتے ہیں آپ کا کام جلدی بن جائے آپ کے پڑھنے میں تاثیر اور اثر زیادہ پیدا ہو جائے تو آپ دو تین مرتبہ بھی ان نفل کو پڑھ سکتے ہیں دو رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد مطلب جب اپنے نیت بان لی تو سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں اور جیسے نفل پڑھتے ہیں نارمل پڑھ کر سلام پھر لینا ہے سلام پھرنے کے بعد ایک تذبی استقفات کی کرنی ہے اور پھر ایک تذبی درود پاک کی پڑھنی ہے اس کی پڑھ لیں یا افضل و بہتر تو ہوگا کہ آپ اس درود پاک کی گھر لیں اس میں درود بھی ہے اس کی پڑھنے افضل تو یہ ہے اگر یہ آپ کو بڑا لگتا ہے اس کی ایک تذبی پڑھ لیں جب آپ یہ استقفات کی تذبی پڑھ لیں درود پاک کی تذبی پڑھ لیں تو پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں درود پاک پڑھیں جس طرح سے آپ دعا مانگتے ہیں ان تمام پڑھائی ہیں اپنی بارگاہ میں قبل و مقبول فرمالیں اور اس کا حدیعہ اس کا توہبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ میں پیش فرما دیں اور ان کے وسیلے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اس کا حدیعہ پیش فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ذریعے سے اس تمام پڑھائی کا ثواب جو ہے حدیعہ فرما دیجئے سعیدنا بی بی خاتون جنت سعیدہ فاطمہ تزہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اس طریقے سے آپ یہ حدیعہ پیش کیجئے اور اس کے بعد اللہ سے کہی کہ یا اللہ ان مبارک ہستیوں کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے میری یہ ہاتھ چاہتے ہیں پورا فرما دیں یہ پریشانیاں ہیں دکھ ہیں غم ہیں تکلیف ہیں انہیں ختم فرما دیں اور پھر آپ جس طریقے سے بھی دعا مانگتے ہیں دعا مانگئے اپنی پریشانیاں کے لئے ہاتھ چاہت کے لئے جتنی بھی پریشانیاں ہیں ہاتھ چاہت ہیں جتنے مسائل ہیں جتنے دکھ ہیں جتنے تکلیف ہیں جتنے بھی زندگی کے آپ کے معاملات ہیں ان سب کے لئے آپ دعا مانگئے سب کی نیت سے یہ نفل پڑھئے آپ ایک ہاتھ چاہت کے لئے نہیں کرنا تمام ہاتھ چاہتوں کے لئے کیجئے اور پھر اللہ کے حضور اپنے لئے دعا کیجئے اس طریقے سے آپ نے نفل پڑھنا ہے اور یہ پڑھائی کرنی ہے یہ تذبیحات پڑھنی ہے اور آپ نے بس ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ ان کے ذریعے وسیلے سے میرے کام بنا دیں یا اللہ میرے یہی مشکلات دور کر دیں یا اللہ میرے یہی مسئلح حل کر دیں آپ نے اس طریقے سے حدیعہ پیش کرنا ہے اور اس طریقے سے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے آپ نے دائریکٹ ان مبارک ہستیوں سے نہیں کہنا کہ آپ میرے مسئلح حل کر دیں کیونکہ جنہوں نے نفل بتایا ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اتنے گنے گار ہیں اتنے ہم لوگ ہر پل گناہ کر دیں اور ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم دائریکٹ اتنی مبارک ہستیوں سے رجوع کر رہے ہیں اور ان سے کہیں کہ وہ ہمارے لئے دعا کر دیں وہ ہمارے اوپر نظر کرم کر دیں ہم بہت گنے گار ہیں تو ہم دائریکٹ اللہ سے کہیں کہ اللہ آپ ہمارے لئے یہ مسئلح حل کر دیں کہ اللہ تو ہمارے کام بنا دیں ہماری مشکلات حل کر دیں ان کے ذریعے وسیلے سے ان مبارک ہستیوں کے ذریعے وسیلے سے پس اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے اللہ سے رجوع کرنا ہے ان مبارک ہستیوں کے صدقے سے اللہ سے مانگنا ہے آپ نے ڈائریک ان ہستیوں سے نہیں کہنا کہ آپ میرے کام بنا دیں آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں اس لئے کہ ہم اتنے گنہگار ہیں ہم اتنے سیاہکار بڑکار ہیں ہمارے نہ کوئی عمال ہیں نہ اخلاص ہیں نہ کردار ہیں ہم کس مو سے ان سے گزارش کریں کس مو سے ہم ان ہستیوں کے سامنے جائیں تو پہلے تو ہم اللہ صحیح کریں گے اور پھر دعا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسے بھی معاملات بھی نہ ہوں گے اللہ کا غیبی نظام آپ کے لئے متحرک ہوگا چیزیں آپ کے موافق ہونے لگیں گے معاملات خود بخود سیٹل ہونے لگیں گے آپ دیکھیں گے یہ خاتون خود کہتے ہیں کہ پہلے تو مجھے لگ رہا تھا کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں بن رہا وہ میرے اخلاص ایسا کر رہا ہے ایسا ہو رہا ہے ہم اس طرح سے پریشان ہیں لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے نفل پڑھنا شروع کیے اور جس طریقے سے پولیس اسٹیشن میں ہماری مدد کی گئی اور جس طریقے سے میں نے دیکھا کہ جو میرے رشتہ دار ہے اس کو کس طریقے ذریل و رسپہ کیا گیا تب مجھے ریالائز ہو تمام چیزیں رفتہ رفتہ کر کے آہستہ آہستہ اللہ کے تمام نظام ہمارے موافق ہو رہے ہیں ہمارے کاموں میں آسانی ہو رہی ہیں ہمارے کام بنتے جا رہے ہیں ہمارے دشمنوں سے ہماری حفاظت ہو رہی ہیں مشکلات حل ہو رہی ہیں تو ایسے ہی انشاءاللہ تعالی نفل پڑھنے کی برکت سے حدیع کرنے کی برکت سے دعا مانگنے کی برکت سے بہت جل انشاءاللہ تعالی اللہ کا غیبی نظام متحرک ہوگا تمام مستحل ہوں گے تمام ہاتھ جاتے پوری ہوں گی تمام کام بنیں گے مستقل مزاجی سے بڑھتے رہی ہیں دو رقات نماز نفل ایک تدبی استخفار ایک تدبی دورز پاک کی ہے بس حدیع کرنا ہے دعا مانگنی ہے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں بیس ٹائم تو جو ہے وہ آپ کا تحاجد گئے اس وقت پڑھیں تو بہت جلدی کام بنے گا پڑنا اپنی سہولت کے حساب سے اپنی آسانی کے حساب سے جس وقت چاہیں جیسے چاہیں اسے آپ ادا کیجئے اور ساتھ میں جو ہے دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں بس دعا کیجئے سب کے لئے کیجئے سب کے حکم بہتر ہو سب کے لئے آسانی کا معاملہ اور سب کے مسئلہ حال ہو سب کی پریشانیاں ختم ہو اور اللہ کریم سب کو جتائے خیراتا فرمائے جو سنیں جو پڑھیں جس کے کام بنیں سب کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ہم پر رحمت کی نگاہ فرمائے آمین بجاہن نبی آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما تحب و تردوالہو